محزوز خواتین و حضرات میرا نام برانسن برینزورت جونسن ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے توسط سے دیکھ رہے ہیں آج نیا سال دوہزار بائیس شروع ہو چکا ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس نئے سال میں آپ کے ساتھ رہے آپ کو دھیروں خوشیوں سے نوازے بے بہا برکات عطا فرمائے اور آپ جسمانی اور روحانی طور پر خداوند یسو مسیح میں بڑھتے چلے جائیں خواتین و حضرات مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے والد محترم نے نئے سال کا پیغام دیتے ہوئے ایک طالب علم کی نوٹ بک جسے ہم کاپی کہتے ہیں ایک کاپی لی جب پہلا صفحہ کھولا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا خوشکت لکھا کرو اگلا صفحہ کھولا اس پر لکھا ہوا تھا کام مکمل کرو تیسرا صفحہ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا دھیان سے کام کیا کرو چوتھا صفحہ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا لکھائی اچھی بناو پانچوہ صفحہ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ دھیان سے کام کیا کرو الگرز سب صفحات پر اسی طرح کے کومنٹس یا ریمارکس لکھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ خداوند نے ہمیں ایک ایسی نوٹ بک ایک ایسی کاپی دی ہے جس کے تین سو پینسٹھ صفحات ہیں آج ہم غور کریں کہ کیا ہماری کوپی پہ بھی اس طالب علم کی طرح کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ دھیان سے کام کیا کرو کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ خوشخط لکھا کرو اگر ایسا ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ خداوند ہمیں معاف کرتا ہے اور خداوند نے آج سے ہمیں تین سو پینسٹھ صفحے کی ایک نئی نوٹ بک ایک نئی کوپی دے دی ہے آج ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ آئندہ سے ہمارے نوٹ بک پر ہمارے استاد ہمارے آکا و مولا خداوند یسو مسیح کی طرف سے یہ کومنٹ نہ آئے کہ دھیان سے کام کیا کرو بلکہ یہ لکھا ہونا چاہیے شاباش تو تھوڑے میں وفادار رہا میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناوں گا آئیے ہم اہد کریں کہ آج سے اگلے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہم کوئی ایسا کام کوئی ایسی بات اپنے کردار اپنے اخلاق اور اپنے گفتار سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہمارے یسو کو یہ کہنا پڑے کہ دھیان سے کام کیا کرو خداون نے یہ جو نئی کاپی ہمیں دی ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کر اس کے ایک ایک صفے پر اپنے عمال درج کرنے ہیں ہمارے یہاں مغرب میں ایک روایت ہے کہ ہر نئے سال پر کوئی نہ کوئی وعدہ ہر بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے کوئی نہ کوئی گول اپنے لئے رکھتا ہے کہ میں نے آنے والے سال میں یہ کچھ کرنا ہے ایک تجزیہ کے مطابق ایک تحقیق کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنا گول لکھ کر سامنے رکھا ہے تو پچانوے فیصد لوگ اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے دل میں رکھا ہوا ہے اس کی سوچوں میں ہے تو صرف پانچ پرسنٹ لوگ اس کو حاصل کر پاتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم اپنے روز کی ڈائری میں دن کا حساب کتاب رکھیں ہر دن کے لئے ایک گول رکھیں اور ہر دن کے لئے ہم ایک وعدہ کریں آج سے ہم اپنے گول سیٹ کریں آج سے ہم سوچیں کہ ہم نے اگلے سال میں کیا کرنا ہے اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں گے زندگی میں مشکلیں آتی ہیں مشکل وقت بھی آتا ہے لیکن ہمت باندھ کر اور مضبوط ہو کر اپنے خدا پر امان رکھ کر ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے اور بے شک آخر میں ہم کامیاب ہوں گے ایک بار پھر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو وعدہ اپنے آپ سے کیا ہے خدا مندھ اس کو پورا کرنے میں آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گاڈ پلیس یو تھنکس فا باچنگ رہی دست بے گاڈ پسنی رہی دست ٹھر آپ н量 جüzel جل تو